بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و سامین ایک لڑکی کی شادی ہوئی اس کے باپ نے اسے بولا بیٹا اپنا گھر اچھے سے سنبھالنا وہ بولی بابا میں کسی کی غلامی نہیں کروں گی رخشتی کے بعد کچھ عرصے بعد ایک دن اس کا شہر کام سے واپس گھر آیا بولا کھانا لگا وہ بوک لگی ہے وہ بولی کچن میں جاؤ اور پکا کر کھالو اس بات کا اس کے شہر کو غصہ آیا لیکن وہ کیا کرتا نہیں نہیں شادی ہوئی تھی برداشت کر گیا کھانا پکا کر کھا لیا شام کو بیوی کو بولا دیکھو اللہ تعالی نے مرد اور عورت کے ذمہ کچھ کام رکھے ہیں مرد باہر کما کر لاتا ہے اور عورت گھر کھانا پکاتی ہے وہ بولی میں کسی کی غلامی نہیں کروں گی ہر انسان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے وہ بولا ایسے ہمارا ساتھ رہنا ممکن نہیں وہ بولی ٹھیک ہے مجھے طلاق دے دو لہٰذا طلاق ہو گئی لڑکے نے دوسری شادی کر لی اور لڑکی باپ کے گھر چلی گئی طلاق کی خبر سے اس کے باپ کو صدمہ ہوا اور انتقال کر گیا بھائی بھابی کے گھر رہی بھابی رود شہر سے لڑتی اس کا بھائی بولا بہن یا تو تم دوسری شادی کر لو یا نوکری میرے گھر جھگڑے ہوتے ہیں اس کو نوکری ملی اور الگ گھر لے لیا جب پچاس سال کی عمر کو پہنچ گئی تو بوس بولا ہمیں ایکٹیو ینگ سٹاف کی ضرورت ہے لہذا ہم آپ کو ریٹائر کر رہے ہیں وہ گھبرا گئی بولی یہ نوکری ہے میرا روزگار ہے بوس بولا اس عمر میں تو بچوں کا کھاؤ ان کو نوکری کرواؤ آرام کرنا چاہیے آپ کو وہ بولی میرے بچے نہیں ہیں بوس بولا ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک کام ہے آپ ہمارے سٹاف کے لیے کھانا بکا دیا کرو پچاس لوگوں کا دس ہزار تنخواہ وہ بولی اتنی کم روزانہ کے کام کی وہ بولا اس کام کی اتنی ہی ملے گی اس نے ہامی بھر لی آفیس کے باہر گئی ایک جگہ بیٹھ گئی بولی کاش اس دن شہر کے لیے کھانا بنا دیا ہوتا آج میرے پاس سب کچھ ہوتا گھر اولاد ہر سکھ ہوتا ناظرینوں سامین ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیں ایسے انٹرسٹر اور دلچسپ سٹوری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل کے ایکن کو لاجمی پریس کریں